ہلو دوستو ویلکم ٹو سائیب اٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجازہ فرینڈز بات کریں گے فنٹم ایف ٹی ایم پروٹوکول پر ایف ٹی ایم ٹوکن ہے دوستو جس نے بہت زیادہ ہائپ بنائی اپنی پریویس کچھ دنوں میں تو اس کے بارے میں ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے آئسہ آئسہ کر کے اس کی پرائز جو ہے وہ دوستو اس وقت نیچے آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آپ کی ہماری ریچ میں آ جائے مطلب یہ سستہ ہو جائے کنسیکشن کے ساتھ ہمیں ملے تو ہم اس میں انویسمنٹ کریں اور آنے والے دنوں میں جب اس کی ایک ہائپ جو ہے وہ اس وقت بنی ہوئی ہے وہ اگین جب کہ شاؤٹ ہو تو ہم وہاں سے پروفٹ بنا سکیں اس کے بارے میں دوستو پورا انیلائز میں کر کے آپ کو بتاؤں گا ایکچولی سوال یہ کہ کیا یہ ون ہنڈڈ ڈالر تک اس کی پرائز جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے یا نہیں یہ ایکچول سوال ہے جو کہ ایکچولی کمپیریزن کرنا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے ناٹ اونلی اس لیے کہ دوستو اس کی پرائز ہنڈڈ ڈالر تک پہنچے گی یا نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی پرائز کہاں تک جا سکتی ہے انٹری ایکزٹ کیا ہے تو ویڈیو کو آپ دیکھئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا چلتے اپنے ٹاپک کی جانب نمبر ون پر تو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ رینکنگ نمبر پر مار پوری کرپٹو اسپیس میں تھرٹی ٹو نمبر پر آپ کو نظر آتا ہے مارکٹ کیپ اس کی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو مور دین فور بلین ڈالر اس میں آلریڈی اس میں جو ہے وہ انویسٹڈ ہیں دوستو ٹوکن اس کی اگر یہاں پر آپ دیکھ لیں تو میکزمم سپلائز کی جو ہے وہ تین بلین اور سیونٹین اور سمتنگ مطلب کروڑ یہاں پر ہیں جن میں سے سرکیولیٹنگ میں اس وقت جو ہے وہ تقریباً دوستو ڈائی بلین ہیں آلریڈی ٹھیک ہے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو دی یہاں پر اب وہ یہ ہے کہ یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے انفرچنیٹلی we missed it because ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا اور یہ 2018 سے یہاں پر ہے اور اس کی یہ آپ کو مل رہا تھا دو سینٹ کے اندر ٹھیک ہے دو سینٹ میں مل رہا تھا اور یہ 2018 پورا یہ اسی طرح سے مطلب چلتا رہا پرائز ہلکا فلکا اوپر نیچے ہوتی رہی لیکن دو تین دو تین سینٹ کے مطلب آس پاس ہی رہا فرسٹ کے بعد دوستو یہاں ملپ جمپ اس نے لیا اس کے بعد پھر ڈاؤن جب آیا ہے تب بھی اس کی پرائز آپ کو یہ 18 سینٹ میں مل رہا تھا لیکن ہم سب کی ایک عادت جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی جو ہے وہ پروجیکٹ بہت زیادہ ہائپ نہیں بکڑ لیتا تب تک ہم اس کو سیریس نہیں لیتے تو اس میں بھی میرے ساتھ بھی کم سے کم یہی ہوا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ہے لیکن دوستو یہ جو question ہے can ftm reach hundred dollar it's operating in an extremely competitive space phantom ftm has good potential to reach 100 in few months few months even many people believe phantom ftm is a good solana ملپ next solana تو یہاں پر یہ ملپ مجھے google پر ملا تو میں نے آپ کے ساتھ share کیا ہے لیکن یہاں پر جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ information share کی وہ بڑے کام کی ہے آپ یہاں پر دوستو اگر دیکھیں تو آپ کو اس کی جو circulating supply ہے وہ بلتی ہے ڈھائی بلین ڈالر ڈھائی بلین ڈوکن ٹھیک ہے اس کے 2.55 بلین ڈوکن جو ہے وہ اس وقت circulating میں ہے جبکہ اب بات ہوئی ہے سولانہ کی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سولانہ killer یہ ہو سکتا ہے یا سولانہ جیسا ہو سکتا ہے تو نمبر ون یہ کہ آپ یہاں پر دیکھ لیں maximum supply جو سولانہ کی مطلب یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے لیکن کم سے کم circulating میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے only 32 کروڑ ہے مطلب supply میں total supply میں دیکھیں تو آپ کو تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے لیکن اب یہ چیز سولانہ کی price کو 100 ڈالر یا 200 یا 250 ڈالر تک لے کر جانے کا جو ہے وہ حل بنا دیتی ہے وہ اس کے لیے رکھتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے اس کی price وہاں تک جائے لیکن اس وقت بھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو سولانہ میں جسٹ 28 ڈالر اور سمتھنگ لگے ہوئے تو پیسے اتنے نہیں لگے ہوئے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو شیبہ انہوں کے اندر دو سو مور دن 30 ڈالر 40 ڈالر لگ گئے تھے لیکن شیبہ کا price 200 ڈالر تو نہیں ہوا تھا اس کی وجہ اس کی supply تھی تو صرف یہ دیکھنا کہ اس کی price 100 ڈالر ہو جائے فینٹم کی یا 1000 ڈالر ہو جائے وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیم ٹائم پر آپ کے پاس token بھی تو زیادہ ہوتے ہیں آپ کو token بھی تو زیادہ ملتے ہیں دیکھنا کیا ہے یہاں پر جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی technology دیکھیں اس project میں آپ دیکھیں کہ دم کتنا ہے circulation بہت ہے token بھی آپ کو سیم ٹائم پر بہت زیادہ ملتے ہیں for example اس وقت آپ solana میں investment کریں تو آپ کو کتنے token مل سکتے ہیں 100 ڈالر میں لیکن سیم ٹائم پر آپ اگر FTM کے اندر investment کریں تو آپ کو کتنے token ملتے ہیں after 5 years آپ کو gain جو ہے وہ FTM یا solana دونوں اچھا دے سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے actually اس کا جو کام ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر technology پر click کرنے کے بعد آپ کو detail ملتی ہے phantom is a high performance scalable and secure smart contract platform it is designed to overcome the limitation of previous generation blockchain platforms تو یہ جو کچھ blockchains کے جو پرانے اور old problems ہیں ان میں سے نکلنا یہ new جتنی بھی blockchains آ رہی ہیں یا protocols آ رہے ہیں وہ کچھ new technology لے کر آتے ہیں تاکہ جو پرانی blockchains کے کچھ problems ہے for example scalability اس میں ہو جاتا ہے یا smart context کے کچھ problems ہو جاتے ہیں یا پھر security ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں کل ملا کر جو ہے وہ پرانی blockchains میں جو بھی problem پیدا کرتی ہیں وہ مذہب یہاں پر نکالنے کے لیے phantom جیسے protocols جو ہے ہمارے سامنے دوستو آتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں ecosystem میں جب آتے ہیں آپ تو partners and integration میں جب آتے ہیں تو بڑے مذہب کی یہاں پر باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں chain link کے ساتھ مطلب یہاں پر اس کی partnership آپ کو نظر آتی ہے اس کے بعد یہ different جو بڑے بڑے projects یا platforms ہیں ان کے ساتھ ان کی ہیں the graph کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور bain protocol کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں multi chain project ہے دوستو تو یہ bridges کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ایک پوری list ہے جن کے ساتھ ان کا کام چل رہا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں anchor کے ساتھ بھی ان کا کام ہے تو یہ میں نے مطلب اس کے بارے میں تو تھوڑا ہی overview دینا تھا لیکن price کی اگر بات کریں تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اب اس کے all time chart پر تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دوستو دو بار اس کی price نے یہاں پر مطلب highs بنا ہے اب وہ نیچے آ رہا ہے اس کا price یہاں پر دو چیزیں آپ نے important ہیں جو کہ ذہن میں رکھنی ہے investment کرنے سے پہلے number one دوستو یہ ہے کہ overall crypto market کی جو اس وقت situation ہے اور geopolitical جو situation ہے مطلب دنیا میں جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں وار کو لے کر تو وہاں سے ایک چیز ہمیں indicate ہوتی ہے کہ overall cryptocurrency prices جو ہے وہ down آنے کے more than 50-80% جو ہے وہ chance یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ اس کی price بھی نیچے آ سکتی ہے دوسری بات دوستو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے high یہاں پر دو بار بنا چکا ہے اب یہاں پر correction ضرور ہوگا کم سے کم correction دوستو میری نظر میں جو ہے 0.98 0.98 یا پھر کم سے کم یہ لگا لیں 1.28 مطلب یہ آپ کو سوا ڈالر پر مطلب کم سے کم آپ یہاں پر اس کو buy کریں اور بھی اگر wait کر سکتے ہیں تو نیچے آنے دیں اس کا price مجھے لگتا ہے کہ اچھی خاصی correction کرے گا اب crypto space کے different آپ جو بڑے بڑے projects even ہیں ان میں دیکھیں اپنی highs بنانے کے بعد کتنا وہ نیچے آتے ہیں اور پھر کس طرح اوپر جاتے ہیں تو لیکن یہاں پر یہ ہے کہ سبر کی passions کی ضرورت ضرور ہوگی کہ آپ اگر وہ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے زیادہ gain حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر دوستو آپ اس میں trade کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ already 32 number پر یہ چل رہا ہے مطلب under 50 ہے جو top most project اس وقت crypto space میں ہیں ان میں سے یہ آ جاتا ہے تو آپ اس میں trade بھی کر سکتے ہیں trading volume بھی اچھا ہے آنے والے دنوں میں یہ project اپنی زیادہ hype کہہ لیں یا پھر یہ ہے کہ price بہت زیادہ ضرور بنانے کا احل ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پر یہاں پر میں سولانا کو بھی دیکھ لیتا ہوں تو سولانا بھی بالکل same time پر اس چیز کے بنا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی smart context بن رہے ہیں phantom پر بھی smart context بن رہے ہیں سولانا کا یہ ہے کہ سولانا پر already بہت سارا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے تھوڑا اس سے advance ہے اس لحاظ سے ہے کہ اس پر بہت ساری df's وغیرہ آ چکی ہیں اس پر اب آ رہی ہیں تو آنے والے دنوں میں phantom آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن دوستو سولانا کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے نیچے اس کی price جو ہے وہ آنے لگی ہے میرا خیال ہے کہ اور بھی اس کی price جو ہے وہ نیچے آئے گی same time پر اگر آپ سولانا میں investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم یہ 75 74 ڈالر پر آ جائے تو investment کریں اگر دوستو آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی wait کریں یا کر سکتے ہیں اتنے patience ہیں آپ کے پاس تو آپ اس میں 60 ڈالر پر آ کر 55 ڈالر پر آ کر investment کیجئے گا i hope so کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا گر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس پہ جڑی رہیں take care اللہ حافظ